مدد یا وارث یا وارث یا وارث نحمدہو ونسلح علی رسولِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ ہم سب کا خالق مالک اور وارث ہے وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ نور الانوار ہے رب روح الارواح حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردارِ انبیاء اور امامِ رسول ہیں اور اس کا ظہر آخرت میں ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ مسلم آپ کے علم کے نیچے ہوں گے جس طرح شبِ میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے ارواحِ انبیاء سے اہد و پہمہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب پر محید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی سب پر ہے یہ حیثیت آپ کو معنوی طور پر حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمام لوگوں کی طرف مبوس کیا گیا اور فرمایا میں اس وقت تک میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم خنوز روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطہ سرزد ہوئی تو انہوں نے التجا کی اے رب بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخش دے حدیث قدسی میں تمام کائنات اور عالم اجساد صدقہ ہے وجود باوجود جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کی شب آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ہر آسمان پر اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا اور فرمایا شم میراج مجھے سیر کرانتے عشق پر لے گئے تو وہاں کے سب پردوں پر سفید نورانی حرف سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ان کو پائے اس کو حکم دو کی ان پر ایمان لائے کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوتی تو نہ آدم ہوتے اور نہ جنت و دوزخ ہوتی اور میں نے عرش کو پانی پر مقیم کیا تو وہ متحرک تھا پھر میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ٹھہر گیا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور جن لوگوں نے میرے ظہور کی بشارت دی تھی ان میں آخری بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی بشارت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم سے اب تک بذہری نکاح منتقل ہوا ہوں میرے اجداد کی نسل میں زینہ نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کنانے کو چنا پھر ان میں قرائش کو چنا پھر ان میں بنی حاسم کو چنا پھر بنی حاسم میں سے مجھے چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولاد دکھائی انہوں نے ایک دوسرے پر صاحب کرامت و فضیلت دیکھا پھر انہوں نے ان کے درمیان ایک چمکتا ہوا نور دیکھا اس پر انہوں نے ارض کیا اے میرے رب یہ نور کس کا ہے اللہ تعالی اشاد فرمایا یہ تمہارے فرزن جلیل حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے یہی اول ہیں اور یہی آخر ہیں اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کے نام نامی حضرت بیوی سیدہ فاطمہ حضرت مولا علی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ مسلم اجمعین ہیں یا وہ محمود یا وہ ذات محمود صفات حسنیاں ہیں جن کی شان میں آیتِ تطہیر آیتِ مباہلہ اور آیتِ مہودت نازل ہوئی یہی لوگ حدیث سکلین میں بھی اہلِ بیت مراد ہیں آپ نے اپنے دختر سیدہ فاطمہ زہرہ کو اپنی فقری اتا کیا اور اپنے داماد حضرت مولا علی کو اپنی ولایت اتا کیا انہی ذات محمود صفات حسنیوں سے سعادت کی نسل وجود میں آئی یہی سعادت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت اترات اور آل ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات انور میں فقیری اور ولایت ایک جہاں ہو کر جاری ہوئی جب آپ کی چھبیسمی پس سے حضرت سید واری صلی اللہ ظاہر ظہور فرمائے تو آپ کی ذات میں فقیری اور ولایت ایک جہاں ہو گئی اس لحاظ سے آپ واریس فاطمہ اور جان نشین علی شیر خدا ہیں آپ کا شجر آلیہ نصبیہ پیش نظر ہے نمبر ایک حضرت حاجی حافظ سید واری صلی شاہ آل اللہ مقام ہو ابن سید قربان علی شاہ علی رحمہ ابن سید سلامت علی علی رحمہ ابن سید کرم اللہ علی رحمہ ابن سید میران احمد علی رحمہ ابن سید عبدال 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 علی رحمہ ابن سید اللہ الدین علی رحمہ ابن سید عبدالواحد علی رحمہ ابن سید عبدالواحد علی رحمہ ابن سید علاہ الدین علی رحمہ ابن سید عز الدین علی رحمہ ابن سید عشرف عبی طالب علی رحمہ ابن سید محروق علی رحمہ ابن سید عبدالقاسم علی رحمہ ابن سید عسکری علی رحمہ ابن سید ابو محمد علی رحمہ ابن سید محمد جعفر علی رحمہ ابن سید محمد مہدی علی رحمہ ابن سید علی رضا علیہ الرحمہ ابن سید قاسم حمزہ علیہ الرحمہ ابن حضرت سید امام موسیٰ قازم علیہ السلام ابن حضرت سید امام جعفر صادق علیہ السلام ابن سید امام جعفر امام باکر علیہ السلام ابن حضرت سید امام زین العفدین علیہ السلام ابن حضرت سید امام حسین علیہ السلام ابن حضرت علی شہر خودا علی مرتضی زوج سیدہ بیوی فاطمہ صلوات اللہ سلام ہاں دکتر حضرت محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ السلام حضرت سید وارش علی شہ علی اللہ مکہو مہو نے فرمایا ہمارے اجداد نیسا پور کے رہنے والے تھے اور فرمایا ہمارے اجداد نے گھر کفو میں شادی نہیں کی اور فرمایا ہمارے بزرگ سعداد نیسا پوری تھے اور ہماری غیر خاندان سے مناقحت نہیں ہوئی آپ کو پنجتن پاک سے روحانی نسبت بھی بہت قوی تھی اس قوی نسبت کا اثر تھا کہ اپنے مریدوں سے اپنی اطاعت کے ساتھ پنجتن پاک کی اطاعت کا بھی اقرار لیا آپ قائم مقام اہل بیت اور اسے پنجتن پاک کی حیثے سے تبلیغی فریضہ انجام دیئے آپ نے فرمایا ہماری تسلیم و رضا کی منزل ہے جو خاص اہل بیت کے گھر کی چیز ہے اور فرمایا ہمارا مشرب عشق ہے اور فرمایا عشق جس کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے سلسل عشق پنجتن پاک پر ختم ہوتا ہے بقول مولا ناروم عشق امیر المومنین حیدر بور آپ کو نسبت عشق یا حضرت مولا علی علی اسلام سے حاصل ہے آپ نے فرمایا منزل عشق برطر ہے ذکر و اشغال سے جو قصب ہے اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں اور فرمایا ہم کو فقری ہماری دادی جان سے ملی اور فرمایا ہم علی کے وارث ہیں اور علی ہمارے وارث ہیں آپ کو سجر قادری وچشتیا دکھایا گیا عرض کیا گیا کی آپ کا نام بھی اس میں لکھ دیا جائے آپ نے فرمایا لکھ دو بس سجر بیاز میں نکل بھی ہوئے جو سرسلہ وارث میں داخل بیعت ہوتے ہیں اس کو سجر بھی دیتے ہیں سلسلہ قادری وچشتیا سے آپ کو جو تعلق تھا اس لحاظ سے سجر جو دوسروں نے لکھا اور چھپایا ورنہ سجر دینے کا عام دستور نہیں تھا آپ نے فرما سجر بغیر ایک رسمی چیز ہے یہاں دل کے سجر سے کام ہے سلسلہ وارث میں صورت پرستی پر زور دیا گیا حضرت سرکار وارث پاک نے کسی بھی سیسلے کے شجر طریقت کا بطر خاص اتمام نہیں کیا حضرت سید خادم علیش خلیفہ چستیا اور قادریہ ہیں جس نے جس نے حضور سرکار وارث پاک کی پرورش کیا ہے آپ کے ویسال کے بعد آپ کے سیم کے روز علماء اور مشایق کے ہاتھوں سے سرکار وارث پاک کی دستار بندی ہوئی آپ نے مرید کرتے وقت اسی کو سجرہ انایت نہیں فرمایا اور نئے ہی آئندے کسی کو بطور خاص کوئی شجرہ ورد کرنے کا حکم دیا چونکہ 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 آپ سلسلے عشق و محبس چونکہ کہ مرید 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 رمان نادید عشق رسول رسول رسالت پناہ سے غائبان طور پر پورا پورا باطنی فائد حاصل کیا سرکار وارث پاک طالبان بیعت کو بطری کی اویسی مرید کیا اور کبھی کسی کو وقالت یا خط کے ذریعے سے داخلے سلسلے فائد اور اس سلسلے میں اور فرمایا لکھ دو محبت رکھتے ہیں تو مرید ہے اور فرمایا لکھ دو محبت کرتے ہیں تو مرید ہیں آپ نے فرما ہماری منزل اس کے جو ہم سے محبت کرے ہمارا آپ نے کروڑوں مسلمان لاکھوں ہندو ہزاروں یہودی عیسائی قوم جین وغیرے کو مرید کیا اور ان کی ہدایت کے لئے کچھ تعلیم اور اشاد فرمایا آپ نے فرما محبت کرو یہ اشاد اس میں آزم کی خاصیت رکھتے ہیں محبت کے قصب سے بہتر کوئی قصب کرو جس کو قلب سے تعلق اسی مناسبت سے ہمارے واسطے ریاضت تجویز ہوئی اشاد نبو احمن اہب شایان اکثر ذکر ہو جس کو جس سے محبت ہے اس کو قصر سے یاد کرتا ہے محبت کا تعلق دل سے ہے اس لحاظ سے آپ نے فرما ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے دل کو پکڑ اور فرمائے ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا سرکار واری سے پاک جو بھی دل سے چاہتا ہے وہی آپ کا سچا مورید ہے آپ نے فرمایا جو سخت جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے آپ نے فرمایا محبت ہے تو ہزار کوز پر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور فرمایا محبت ہے تو سب کچھ ہے اور محبت نہیں تو کچھ نہیں محبت زمانے اور فاصلے کی قید و بن سے منزو اور پاک ہے اہل بیت اہل محبت اور اہل عیس سے کوئی زمانہ خالی نئی ہر زمانے میں محب اور محبت اور عاشق اور معشوق ہوئے ہیں سرکار وارث پاک نے فرمایا پیر کی کو رسمی مرید بہت ملتے ہیں مگر مراد قسمت سے ہاتھ آتا ہے حضرت خواجہ ابو سعید کو حضرت غوث پاک حضرت خواجہ عثمان حارونی کو حضرت خواجہ معین الدین چیستی حضرت بابا فرید کو حضرت نمز الدین اولیاء محبوب الہی اور حضرت علاو الدین سابیر کو حضرت سمس اور حضرت محبوب الہی کو حضرت خشرو اور حضرت مقدوم بیہاری کو مولانا زفر الدین علیہ الرحم تو رضوان شجرہ پنجتن پاک پیش نظر ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام حضرت سیدہ فاطمہ زرف صلوبات اللہ سلام ہاں حضرت مولا علی علی آلی حضرت حسن علی سلام اور حضرت حسین علی یا حق یہ حضرت مولا علی علی حسن حضرت حسین حضرت حضرت امام زین العبدین علیہ السلام حضرت امام باکر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام حضرت امام تاکی علیہ السلام حضرت امام نکی علیہ السلام حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام سجرے چار پیر یہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت خاجہ حسن بصری علیہ الرحمہ حضرت خاجہ کمیل بن زیاد علیہ الرحمہ سجرے چودہ خانوادہ یہ ہیں ان میں نو خانوادہ قادریہ اور پانچ خانوادہ چشتیاں ہیں خانوادہ قادریہ وچستیاں کے یہ بزرگ ہیں حضرت خاجہ حبیب اجمی علیہ الرحمہ حضرت دعوت تائی علیہ الرحمہ ان سے بایدید مستافی علیہ الرحمہ ہیں حضرت معروف کرکی علیہ الرحمہ حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ حضرت جنت بغدادی علیہ الرحمہ حضرت خاجہ ابو اسحاق غازرونی علیہ الرحمہ حضرت خاجہ علاودین توسوی علیہ الرحمہ حضرت خاجہ ابو جیو زہاودین فردوسی علیہ رحمہ حضرت شیخ صاحب الدین سروردی علیہ رحمہ حضرت خاجہ عبدالواہد بن زید علیہ رحمہ حضرت خاجہ فزیل بن عیاد علیہ رحمہ حضرت ابراہیم عدہم علیہ رحمہ حضرت عمین الدین حبیرت البصری علیہ رمہ حضرت ابو عیسیحاق سامی چستی علیہ رمہ سلسلہ محسائق چودہ خانوادے سے جاری و ساری ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ رمہ نے حضرت باعزید بستامی کو خلافت عطا کیا حضرت باعزید بستامی علیہ رمہ سلسلہ مداریہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت ماروک کروکھی علیہ رحمہ کو خلافت عطا کیا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت حضرت مولا علیہ سے جاری و ساری ہے بعد وسال رسول حضرت مولا علیہ کو حضرت اصحاب صفحہ نے اپنا مرششانی تسلیم کیا حضرت اصحاب صفحہ کے نقش قدم پر صوفیاء اکرام ہیں تمام تصعوب اور طریقت کے سلسلے حضرت مولا علی کی ذات انور پر منتحی ہوتے ہیں آپ بھی علم سینے کے رہبر آزم آپ بھی صاحب ولایت ہیں آپ بھی اولیاء اللہ کے امام ہر مورید سلسلے در سلسلے حضرت مولا علیہ السلام کا مورید ہے سلسلے بیعت ولی اور وارث علی کے ذریعے سے حضرت مولا علی کی ذات پاک پر منتحی ہوتا ہے آشکان اور سعدات کا مسلک اس کے مسلک صوفیاء اوزم میں سلسلے طریقت کے پیران ہے پیران میں سعدات اور غیر سعدات دونوں شامل ہیں جیسا کہ سجر طریقت سے ظاہر ہے خلفائی سجر طریقت ہے سجر عبائی میں سعدات ہیں زمانہ رسالت سے بیعت و ہدایت کا دستور جاری و ساری ہے امت رسول کے حادی اور مشکل قضاء حضرت مولا علیہ حضرت سرکار وارث علیہ السلام کا حسب و نصب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر منتحی ہوتا آپ نے اپنے آبا و حیدات کے طریقت اور مذہب کی تبلیغ اپنی زبان و سیرہ سے کیا حضرت مولانا عقل و عارسی لخنوی کا سیدہ اتحادیہ لکھا ہے ان میں سے چند اشار یہ ہیں عیسی صفزم مہدست او پیر را ولی حد در عشق حق بسر کرد شیب و شب وسیع را وارث ولی مرادی مانے عرص دارند چون احمد و علی راہست اتحاد آرہ ہم روح و روحی ہم نفس و نفسی ہم جسم و جسمی ہم لہم و ہم دمارہ حضرت اوگرسہ نے یہ کہا ہے تجھے کو جانے جان دیر و حرم میں جلو اوگر دیکھا تو ہی ہر جان نظر آیا جہاں دیکھا جدھر دیکھا نگاہ وارث سیکڑوں کو بنایا کترے سے پل میں دریاء نظر جو آتے تھے پہلے زہرے اسی کو پھر آفتاب دیکھا کہاں کا پردہ ہجاب کیسا خدا بھی پوچھے تو صاف کہہ دیں ہماری ملت ہے عشق وارث ہمارا ایمان ولائے وارث نہیں ہے دیر و حرم سے مطلب ہمارا مشرب جدا ہے اوگر ہماری مسجد ہمارا کعبہ جہاں میں ہیں آستان وارث ہے مانیے فی انفسکم اس پہ ہوئیدہ اوگر وہ سمجھتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں حضرت بیدمسہ نے یہ کہا ہے صورت میں میری اپنا نقشہ جمع رہا ہے خود ہو رہا ہے جہاں ظاہیر مجھ کو چھپا رہا ہے تجھ میں اور مجھ میں تفریق ہے بس اتنی تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ حضرت اوگر شاہ وارثی حضرت بیدم شاہ وارثی کی شاعری پیر پرستی معرفت اور عشق پر مبنی ہے جو تصمیعان معرفت و عشق کے لیے ایک بے بہا سبق ہے یوں تو حقرہ وارثی حضرت سرکار وارث سپا کی پیروی کیا سرکار وارثی نے فقری لباس میں فقری کیا اور فقری کر رہے ہیں آپ نے جس کو چاہا محبت کا سبق پڑھایا اور جس کو چاہا آپ نے عشق کا سبق پڑھایا ہے المدد یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث